اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے بخیریت ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں تو آج جو ہے میں جو ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے شلجم گوشت تو شلجم گوشت کی ریسیپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے اس کے لیے پانی لیا ہے سب سے پہلے میں نے اس میں تقریباً دو گلاس پانی لے لیا ہے یہاں پہ میں نے جو ہے ہاف کے جی مٹن لیا ہے جس کا میں نے جو ہے پانی کچھ کر کے فریز کیا ہوا تھا اس کو تو وہ میں نے پیکی ٹیک ڈال دی اس میں دو پیاز میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور تین ٹیماتر میں نے اس میں چوب کر کے وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے تو اب جو ہے ہم نے گوشت میں پیاز اور ٹیماتر شامل کر دیئے اس کے بعد جو ہے میں اس میں ادرک کا ایک ٹکڑا ایک انچ کا ٹکڑا پانچ سے چھے جوے لیسن کے اور چار پانچ جو ہے ہری مچوں کا میں نے پیسٹ پنا لیا ہے وہ اس میں شامل کر دیا ہے تو دیکھیں جی گوشت کو بوائل آ چکا ہے اب جو ہے گوشت میں میں نے دو تین شلجم لیے ہیں اس کو کیوبز کی شکل میں کاٹ کے ان کو بھی گوشت میں شامل کر دیا ہے گوشت جب کک ہو جائے تھوڑا بہت اس میں جو ہے کچھا پین رہ گیا ہو اور تقریباً گوشت کک ہونے والا اس طرح ہم شلجم ایڈ کریں گے سپائسز ایڈ کر دی ہیں میں نے یہاں پہ لال مرچ حلدی اور بھوشت دھنیا پاوڈر نمک چلا جائے گا یہاں پہ اچھا یہاں پہ میں نے جو ہے لال مرچ اور حلدی جو ہے ون ٹی ٹی سپون لیا ہے اور دھنیا پاوڈر بھی ون ٹی سپون لیا ہے ہاف چمچ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اب جو ہے ہاف کپ میں اس میں آئل شامل کر دوں گی کوکنگ آئل شامل کر دی ہم نے ہاف کپ اس میں اب اس کو ہم نہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ساتھ میں جو ہے میں اس میں چار جو ہے ہری مرچیں ثابت اس میں شامل کر دی اب ہم جو ہے اس کو کور کر کے شلجم کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پہ میں نے ایملی کا پلپ تھوڑا سا لیا ہے ٹیسٹ کے لیے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی چھ سات دانے میں نے لیا تھے ایملی کے اس میں میں نے پانی ڈال کے رکھ لیا تھا تو اس کا پانی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں جی اب اس کو ہم اچھی طرح سے جو ہے اس کی بھونائی کر لیں گے گوشت اور شلجم کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے یہاں پہ جو ہے ہمارے گوشت اور شلجم جو ہیں وہ تقریباً بھوننے والے ہیں اور ہم اسے تب تک اس کو پکائیں گے جب تک جو ہے شلجم ہمارے گل نہ جائیں شلجم جو ہے اسی طرح کیوبز کی شکل میں ہی ہم اس کو بنائیں گے اس کو ہم جو ہے میش نہیں کریں گے اس میں دیکھیں جو ہے شلجم گوشت میں جو ہے آپ کو گھی نظر آ رہا ہوگا تو ہم اس کی اچھی طرح بنائی کر لیں گے جب اس کا جو ہے آئل ہمیں نظر آ جائے گا تو ہم اس میں جو ہے ایک گلاس پانی شامل کر دیں گے یہاں پہ میں نے جو ہے ایک گلاس اس میں پانی شامل کر لیا ہے ایک گلاس پانی شامل کر کے ہم اس کو جو ہے دیمی آنچ پر کک کونے دیں گے گوشت کو جو میں نے دیمی آنچ پر رکھ کے میں نے یہاں پہ روٹیاں بنانی شروع کرنی تھی ساتھ میں کہ جب تک روٹیاں بن جائیں گی تو ہمارا سالن بھی تیار ہو جائے گا دیکھیں اس میں جو ہے ہمارے شلجم بھی کل چکے ہیں اور ہمارا سالن بھی تیار ہو چکا ہے تو آپ نے جو ہے میری یہ ریسپی ٹرائی کرنی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور سب سے امپورٹنٹ آپ نے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اینڈ میں ہم اس میں جو ہے دنیا تھوڑا سا چھڑک دیں گے اور آپ دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی